سٹوڈنٹس آج ہم جس نیکسٹ ایشو پر بات کریں گے وہ ہے انفلیشن آپ جانتے ہیں کہ انفلیشن بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے اور یہ عام لوگوں کی زندگی پر اس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو فرسٹ و فال ہم سمجھتے ہیں کہ انفلیشن سے مراد کیا عرف عام میں جیسی ہم مہنگائی کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اجینل انکریز اندہ پرائس لیبل اور جب بھی پرائسز میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ جو پرچیزنگ پاور آف منی ہے یہ کم ہو جاتی ہے اور اس سے پکسٹ انکم والے لوگ سیلریڈ پرسن اور دیگر لوگ اس سے بری طرح افیکٹ ہوتے ہیں تو انفلیشن ریٹ ہم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں پرسنٹیج انکریز اندہ لیبل آف پرائسز ویریس پرائس انڈیسز آپ نام سنیں آپ سنا ہوگا کنڈیومر پرائس انڈیکس سینسیٹیو پرائس انڈیکس اور اسی طرح پروڈیوسر پرائس انڈیکس جی دی بی ڈی فلیٹر یہ ڈیفرنٹ انڈیسز ہیں جن کے ذریعے سے ہم پرسنٹیج انکریز اندہ پرائس لیبل کیلکولیٹ کرتے ہیں ہائپر انفلیشن کی ٹارم بھی آپ نے سنی ہوگی جب انفلیشن ریٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اگر یہ منتلی ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ہو جائے تو اس کو ہائپر انفلیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے اس ٹاری کریے آپ دیکھیں گے تو جرمنی میں ایک وقت آیا تھا اور اسی طرح رشن سٹیٹس میں آیا تھا کہ جب بہت زیادہ وہاں پر پرائس بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی تو سویٹسر لینڈ کنٹری مشہور ہے کہ وہاں پر پرائس ریلیٹیبلی سٹیبل رہتی ہیں انفلیشن ریٹ کافی کم رہتا ہے پاکستان میں یہ سٹیبل میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹوانٹی تھری جو ایئر ہے یہ انفلیشن کے اعتبار سے کافی پور پرفارمنس رہی ہے پاکستان کی ایکانومی میں اس کمپیرٹو لاسٹ ایئر کنزیومر پرائس انڈیکس گیارہ سے اٹھائیس پرسنٹ ہو گیا سینسٹیو پرائس انڈیکس سترہ سے تھائی ون تھائی ٹو پرسنٹ ہو گیا اور اسی طرح ہول سل پرائس انڈیکس بھی اس میں کافی اضافہ ہوئے سو ٹوانٹی تھری کا جو فائننچل ایئر تھا اس میں انفلیشن کافی ہائی رہا ہے قوزز کیا ہے سیمپل ایکانومکس کی تھیوری آپ جانتے ہیں کہ پرائسز ڈیٹرمن ہوتی ہیں بایدہ پورسز آف ڈیمینڈ انڈ سپلائی سو بیسیکلی تو یہی دو آپ قوزز کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اگر ڈیمینڈ بڑھ جائے گی تو اس سے پرائسز میں اضافہ ہو جائے گا انفلیشن ہو جائے گا اسے ہم ڈیمینڈ پل انفلیشن کہتے ہیں اور اگر کسی وجہ سے سپلائی میں کمی ہو جائے تو اسے کاسٹ پوش انفلیشن کہا جاتا ہے کہ فار گرمپل آئل پرائسز میں اضافہ ہو جائے یا اور کمارڈٹی پرائسز میں اضافہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے کاسٹ پوش انفلیشن ایک اور ٹائپ ہے بلٹ ان انفلیشن اس سے مراد یہ ہے کہ جب لوگ فیوچر کے بارے میں انسرٹن ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پرائسز بڑھیں گی تو ان کی یہ ایکسپیکٹیشن جو آنے والے دنوں کے بارے میں ہیں وہ کرنٹ پرائسز کو بھی افیکٹ کرتی ہیں اسے بلٹ ان انفلیشن کہا جاتا ہے ورکرز جو ہوں گے جب وہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آنے والے دنوں میں پرائسز بڑھیں گی تو وہ ویجز کو ہائر ویجز ڈیمینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے ایک پھر سٹائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے جس سے پرائسز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ کچھ ٹائپس ہیں انفلیشن کی اور قوزت ہیں ایمپیکٹ آف انفلیشن کہا ہے اس کا جیسے میں نے بتایا اس کا ایمپیکٹ ایکانومی کے ہر شعبے پر ہوتا ہے ہر طرح کے لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں کچھ اس سے پوزٹیپلی افیکٹ ہوتے ہیں کچھ اس سے نیگٹیپلی لیکن میجورٹی جو ہے وہ نیگٹیپلی اس سے افیکٹ ہوتی ہے انویسٹمنٹ ڈیسیزن اس سے افیکٹ ہوتے ہیں لوگ کیا چاہیں گے کہ وہ ان کا منی پر اعتبار کم ہو جائے گا کیونکہ اس کی پرشیزنگ پاور بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو کسی اور طرح سے اس سے بچنا چاہیں گے عام طور پر ریل سٹیٹ میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں یا کموڈیٹیز کی فارم میں اس کو انویسٹ کرتے ہیں ری ڈیسٹیبیشن آف ویلت انفلیشن کا ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ویلت ری ڈیسٹیبیوٹ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کرس دینے والے جو ہیں وہ خسارے میں چلے جاتے ہیں اور کرس لینے والے ریلیٹیبلی فائدے میں ہو جاتے ہیں کیونکہ کرس لینے والے اب جو واپس کر رہے ہیں جنہوں نے کرس لیا ہوا تھا اب جو واپس کر رہے ہیں تو وہ مانی کی وہ والی ویلیو نہیں ہے جب انہوں نے کرس لیا تھا جبکہ کرس جنہوں نے کرس دیا ہوا تھا جو ان کو واپس مر رہا ہے اب وہ اس سے لیس ویلیو ہے تو اس کانٹیکسٹ میں آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ویلت جو ہے وہ ری ڈیسٹیبیوٹ ہو جائے گی وہ کرس سے شفٹ ہو جائے گی جو بارورس ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ پر اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا انفلیشن ہوگا تو وہ ایکسچینج ریٹ کو ایفیکٹ کرے گا ایکسچینج ریٹ اگر ڈیپریسیٹ ہوتا ہے تو اس سے آپ کی ایکسپورٹس کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے کمپیٹیٹیو ہو جائیں گی اور ایمپورٹس اب بھی چینج ہو جائیں گی تو اس طرح سے اس کا ایمپیکٹ ہوگا اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتے ہیں اور کیا پالیسیز ہیں اس کے بارے میں تو ایک بڑی انٹرسٹنگ کوٹ ہے وہ یہ ہے کہ انفلیشن اس لائک اٹھوٹ پیسٹ وانس اٹھوٹ یو کن ہارڈلی گیٹ اٹھوٹ بیک این اگین کہ اس کو کنٹرول کرنا ایزی نہیں ہے یہ ایک مشکل کام ہے لیکن بہرحال ہمارے پاس ٹولز کے ہیں تھروو مانٹری پالیسی وی کن کنٹرول اٹھوٹ مانٹری پالیسی میں کیا کرتی ہے سینٹرل بینک وہ انٹریسٹ ریٹ کو انکریز کر کے ایگریگیٹ ڈیمینڈ کو کام کرنے کی کوشش کرتا ہے سپینڈنگ کو کام کرنے کی بارنگ کو انویسٹمنٹ کو انفلینس کرنے کی کوشش اور اس کے انتیجے میں پھر ڈیمینڈ کام ہوتی ہے اور اس کے انتیجے میں انفلیشن کام ہو جائے گا اسی طرح فسکل پالیسی کا کیا رول ہے فسکل پالیسی میں جب بھی گورنمنٹ کا بجٹ ڈیفیسٹ میں ہوتا ہے تو وہ ڈیمینڈ میں اضافی کا باعث بنتا ہے اور وہ پھر انفلیشن کاؤز کرتا ہے اور اس کے انتیجے میں ایک اور بھی پہل ہوئے کہ جب گورنمنٹ اپنے ریسورسز سے زیادہ خرچ کرتی ہے ڈیفیسٹ میں بجٹ بناتی ہے اور گورنمنٹ کے پاس ریوینیو اکٹھا کرنے کی آپشنز کام ہوتی ہیں وہ ٹیکس لگا کر ریوینیو اکٹھا کر سکتی ہے تو جب یہ آپشنز کام ہو جاتی ہیں تو پھر گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچر کو فائنانس کرنے کے لیے زر کو پرنٹ کرتی ہے ٹیک ہے سینئر ریس جس سے کہتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ اپنے ایکسپینڈیچر کو فائنانس کرتی ہے تو ظاہر ہے اس کے انتیجے میں جب زیادہ منی کرییشن ہوگی تو پرائیسز میں اضافہ ہوگا اور پھر انفلیشن بڑھتا چلا جائے گا تو اس کانٹیکس میں ایک بہت امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے سینٹرل بینک انڈیپینڈنس کی کہ اگر سینٹرل بینک کو انڈیپینڈنٹ بنا دیا جائے اس سے مراد یہ ہے کہ سینٹرل بینک جو بھی ڈیسیجن لے وہ پولیٹیکل جو آثورٹیز ہیں ان کے اثر سے آزاد ہو کر وہ ڈیسیجن لے اس لیے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ تو اپنے شورٹ رن جو ان کے موٹفز ہوتے ہیں وہ ان کو زیادہ فوکس کرتی ہیں اور بعض وقت وہ اس طرح سے ان کو گین کرنا چاہتی ہے جس کے انتیجے میں لانگ رن میں ایکانومی پر اس کے بری اثرات مرتب ہوتے ہیں تو اگر سینٹرل بینک کو ان پولیٹیکل آثورٹیز کے اثر سے آزاد کر دیا جائے اس کو انڈیپینڈنٹ بنا دیا جائے تو وہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ